اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel اور آج بہت دنوں بعد میں اپنا vlog جو ہے وہ edit کر رہی ہوں یا voice over کر رہی ہوں because ایک تو رمضان کے last days میں بڑی energy جو ہے وہ drain ہوئی پڑی ہے ایسے جو کوئی حمد ہی نہیں ہے تو وہی افتاری وہی سہری بس کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں افتاری ہم کر چکے تھے اور بس almost ہم نے باہر شاپنگ کے لیے جانا تھا تو بس ہم میں یہاں پہ چائی بنا رہی ہوں اور جدی جدی میں نے کہا چائی بنا لو اور چائی پینے کے بعد ہی بس مجھ میں تو جان آتی ہے میں تو چائی جب تک نہ پی ہوں تو بس مجھے سکونی نہیں ملتا ہے تو یہاں میں بس میں چائی بنا رہی ہوں آدھ آدھ کب بنا رہی ہوں لیکن تھوڑی سی strong سی چائی بنا رہی اور آج ہمارا plan تھا باہر جانے کا میرے تو عید کے کپڑے تھے لیکن آئے تھوڑ کا میں اپنے husband کے لیے جو ہے وہ عید کے کپڑے ان کے لینے تھے ہمارا وہاں پہ ایک دو جگہ ہم نے چکیے برینڈز پہ تو دب تو ہم نے نہیں لی ہے اور آج پھر سوچا کہ آج ہم چل جائیں چاہے یہاں پہ مزدہ سی چائی تیار ہوئی ہے ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں اور اگین میرا دل کر رہی ہوں میں اپنے لیے چائی بنا ہوں بس چائی پی کے بہت ہی مزا آتا ہے ان ڈیز میں تو مجھ سے کھایا بھی نہیں جاتا ہے بس کچھ بھی بنا ہوں تو بندہ کھا لے اوکی تو بس یہاں پہ ہم جو ہے وہ ای ٹی ایم کے پاس کھڑے ہیں اور ہزبن میری جو ہے وہ ای ٹی ایم سے پیسے نکال رہے ہیں اور اس کے آن ورڈز پھر ہم نے فضل سنٹر جانا تھا پہلے ہم نے فضل سنٹر جانا تھا اور اس کے بعد الفتے ہماری درف کھلا ہے ویسے تو گجراوالا میں میں نے سنائے کہ مین گجراوالا سائٹ بھی بھی ایک الفتے ہیں لیکن جہاں پہ ہمارے مطلب جہاں پہ میں رہتی ہوں تو اس کے قریب جو الفتے کھلا ہے اس کے بھی نئی اوپننگ ہوئی ہے تو ایک بار لاسٹ ٹائم بھی ہم گئے تھے لیکن تب اوپننگ نہیں ہوئی تھی بس سیٹ تھا تیار تھا ہم گئے تھے لیکن وہ اوپننگ اس کی ہوئی نہیں تھی تو بس بند تھا واپس ہم لوٹیں تو یہاں پہ بس دیکھیں ہم الفتے سوری فضل سنٹر کے بلکل قریب ہیں اور اب یہاں پہ دو تین برینڈز جو ہے اچھا گاڑی ہم نے اندر پارکی اور پھر ہم باہر کی طرف آ رہے تھے فضل سنٹر کے ایک یہ مسئلہ ہے کہ آدھی شاپس اندر ہیں اور آدھی جو ہے وہ باہر ہے جیٹی روڈ پہ اور بہت ہی رش بھی ہوا ہوتا ہے اور آج کل تو ایت کی وجہ سے اتنا رش اتنا رش کے بس باؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی یہاں پہ ہم آئے گئے سیڈن روپ پہ ہیں میں اپنے ہزبن کے لئے کپڑے شپڑے دیکھ رہی ہوں تھے ایک دو مجھے پسند آ گئے تھے لیکن کچھ کی فٹنگ صحیح نہیں تھی کچھ میں کوئی کیا مسئلہ تو کوئی کیا اچھا پھر ہم یہ اب جیڈاؤٹ پہ آئے ہیں جیڈاؤٹ پہ میں بس سرسری سے کپڑے دیکھ رہی تھی لیڈیز کے کیونکہ میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں تو بس جب الحمدللہ وہ کپڑے لینے والا جو کریز ہوتے ہیں وہ میرا آج کل تو بس بلکل ختم ہوا ہے تو جو کپڑے میں نے لیا ہے میں چاہتی ہوں بس پہلے وہ پہن لو ختم جو سے کہ وہ میں سارے پرانے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد نئے لینے کی سوچیں گروہ سے بھی اتنی مہنگائی ہوئی اتنے مہنگے ہوئے ہیں کپڑے کے بس ایک شرٹ جو ہے وہ چار چار پانچ پانچ ہزار تک تو بندہ سوچ سمجھ کے لیتا ہے یہاں پہ بس ہم یہ سترنگی کی شاپ ہے اور یہی سے میرے ہزبن جو وہ اندر ٹرائی روم اپنے کپڑے چیک کر رہے تھے ہمیں پسند آئے تھے تو ہم نے ان کے لیے لے لی اچھا یہ والا سوچ مجھے کافی پسند آ گیا تھا میں گیس اس کی سیون تھاوزن کچھ اس طرح پرائز تھی تھری پیس تھا مجھے پسند آئے تھا لیکن اویس لینا تو نہیں تھا تو بس ایسی اپنا وینڈو شاپنگ چل رہی تھی یہ بس ہم نے اپنے ہزبن کے کپڑے لے لی اور یہاں سے بس ہم ہم نکل رہے ہیں اور آگے کی طرف ہم نے اب جانا تو الفتہ کی طرف کچھ ہم نے سبزیاں شبزیاں لینے تھی وہ بھی ختم ہوئی پڑی تھی اور ساتھ میں مجھے بوک بہت لگی تھی کیونکہ بس افتاری میں میں نے ایسی اچھ کچھ بھی نہیں کھایا تھا ہم بس پانی پی لیا تھا اور اس کے بعد ہم سیدھا ہی بائے نکل آئے تو یہاں پہ میں نے اپنے لئے رول پر آٹا لیا ابھی موں میں پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ کے تو بس اب ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں فضل سینٹر سے اور الفتہ کی طرف اب ہم جائیں گے اچھا میری بھوک جو ہے وہ منٹی نہیں تو ہم واپس آئے تھے اور وہاں سے میں نے اپنے لئے دہی بلے بھی لے لیے تو یہ خر بس میں لے لیے اب پڑے ہیں کھانے کی حمد نہیں ہو رہی ہے لیکن اس وقت مجھے بہت بھوک لگی تھی اور یہ والا کلپ جو ہے یہ شام کا ہے افتاری کے ٹائم ہے بس ایسی چکن روزٹ کر رہی تھی میں نے ایک ریسپی دیکھی تھی وہ ٹرائی کی تھی لیکن بالکل بھی مزیدار مطلب ٹیسٹ سہی تا لیکن وہ شکل وائس اچھی نہیں لگ رہی تھی ریسپی تو خیر میں پھر دوبارہ ٹرائی کروں گی یہ بس اب ہم فضل سینٹر سے انگل کے باہر کو آئے ہیں اور اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈسٹنس ہے ان دونوں کے بیچ ہم لیکن فضل سینٹر اور الفتے میں ایسے 5-10 منٹس کا ٹائم لگتا ہے لیکن اب ہم الفتے آ گئے ہیں اور بہت ہی مجھے اچھا لگا ہے گجراوالا میں کوئی جگہ جو ہے مجھے پسند آئی ہے تو کوئی الفتے پسند آیا ہے فضل سینٹر بھی مجھے ایسے چچا نہیں لگتا I don't know بس خیر مجھے تو بلکل گجراوالا میں شاپنگ وغیرہ ان چیزوں کی یہ نہیں پسند آیا ہے لیکن پھر بھی گزارہ چل جاتا ہے تو بس اب یہاں پہ میں اور میرے ہزبن جو ہے وہ ٹیمارٹر پسند کر رہے ہیں ہم چیک کر رہے ہیں کیونکہ میرے ہزبن مجھے پوچھ بھی رہتے کہ مجھے بھی یہ ٹرک بتاؤ کیسے مطلب آپ سیلیکٹ کرتی کون سا ٹیمارٹر کیونکہ یہ بچارہ جب بھی کبھی میرے لئے سبزی وغیرہ کچھ لاتا ہے بس نہیں لاتا ہے لیکن میں خود ہی جاتی ہوں لیکن سم ٹائم میرا نہیں امور یہ لے آتا ہے تو میں کیڑے ضرور لکالتی ہوں کہ یہ آپ عجیب چیز لے کیا ہیں ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہے تو میں جو بتاؤ کہ کون سا ٹیمارٹر جو ہے وہ آپ کے میار پر اترتا ہے خیر رب یہاں پہ جو تھا اچھا یہ میرا فیوریٹ کارنر ہے میں کسی بھی گروسری شاپنگ کسی بھی مال میں جاؤں تو بس مجھے یہ شاپنگ سوری یہ ایریا بہت ہی پسند آتا ہے لیکن بہت ہی زیادہ اور مجھے جو ہے وہ برتنوں والا ایریا ہوا اور یہ گروسری جہاں سے سبزیاں اور یہ چیزیں بہت ہی مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں تو خیر بس یہاں پہ ہم نے بس تھوڑی سی بیسک شاپنگ کارنے باقی تو ہم انشاءاللہ پھر عید کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لیں گے شاید ہم کہیں چلے بھی جائیں تو زیادہ میں گروسری کر بھی نہیں رہی ہوں تو بس یہاں میں اور میرے حضبن باہر کی طرف آ رہتی ہیں لیسٹ دینی پڑتی ہے فور سٹیمپ تو یہ تھا آج کا ولوگ میری طرف سے اللہ حافظ گوڈ بائی اور پلیز ڈو سبسکرائب تو می چینل اور یہ بس اب ہم واپس نکل رہے جا رہے ہیں تو ڈو سبسکرائب می چینل اور پلیز میری ویڈیو شیئر کریں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سندھ رہے ہیں تو ڈو سپورٹ می اور اللہ حافظ